موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سید سخاوات ایوری صاحب ان کی بہت گری نگاہ ہیں ان سے بات کرتے ہیں عوام کے سوالات ڈائریکٹلی یہ تمام باتیں آپ تک لائے پہنچ رہی ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے آپ کیسے ہوگا یہ مسئلہ حل اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں ساما ٹی وی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس سے کم ات کم عام پبلک میں ایک شعور پیدا کیا آگے ہی پیدا کی کہ وہ اپنا اچھا یا برا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اب میں آپ کے عنوان کی طرف آ رہا ہوں اس کو مس کلکولیٹ کیا جا رہا ہے مس پلیٹ کیا جا رہا ہے مس ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے ورنہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے اب میں یہ تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کمیسٹری نظام کے تحت جو بلدیاتی نظام تھا اس میں ایک یو سی میں ایک کانسلر ہوتا تھا لیکن موجودہ جو دو ایک کا تھا لوکل باڈی اس کے اندر ایک میں پہلے اکٹھار آئے اب تیرہ ہو گئے یعنی ایک ٹیم اس کو مل گئی ایک اکیلہ آدمی پچیس سے تیس ہزار کی آبادی میں نہیں کر سکتا کام مزہ کیا کیوں نہیں کر سکتا کام ایک آدمی دو آتا دو پیر ہے بشیر جان صاحب کر سکتا ایک آدمی کام دیکھیں یہ بات ان کی صحیح ہے اور اب جو موجودہ سسٹم ہم جو بنا رہے ہیں اس میں بھی ہم اس بات پر متفق ہے کہ کونسلروں کی تعداد زیادہ ہوگی لیکن میں آپ کو پھر بتاؤں کہ لا یہ سیچویشن جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس ہوگی اور ترقیاتی کام جو ہے وہ منتخب نمائندے کریں گے بلدیاتی نظام بھی ہوگا اور کمیشنر بھی ہوں گے بلدیاتی نظام بھی ہوگا کمیشنر بھی ہوں گے سر کیسے ہو سکتا ہے سر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میری تو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ یہ احساسے کمتری کا شکار لوگ ہیں جنہوں نے یہ پالیسی بنائی وہ ناظم سے بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ناظم چھوٹا ہے گراس روٹ لیویل گازمی ہے غریب آدمی ہے وہ کہتے ہیں ڈی سی سے بات کریں ڈی آئی جی سے بات کریں یہ جاگتار وڈیرے جو ہیں تو اس لئے انہوں نے وہ بیمار زہنیت کے لوگ چاہتے ہیں ان کے نزدیک جو پڑا لکھا ہے جس نے سی ایس ایس کی آوہ ہو جو اس کو حکمرانی آتی ہو آپ یقین مانیں نمبر دو جو آپ کی خیادت ہے بیوری کریسی کہ یہاں سے سنڈ کمیشنر ہوگا نبے فیصد چاہل ہے ایسے ہی ہوتا ہے کیا بشیر جان صاحب ایسے ہی ہوگا کیا دیکھیں ایسی بات نہیں ہے بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ظلم ہے کہ ایک بندہ جو ہے اٹھارہ گریڈ انیس گریڈ کا جو ایسی آرہے وہ میٹرک پاس لکھتا ہو دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں کراچی کی فطرت لوگوں کی ایسی ہے کہ جو انکروچمنٹ سیل ہے وہ نازم کے انڈر ہوتا ہے اب ہمیں اوٹ لینے جاتا ہوتا ہوتا ہم کسی انکروچمنٹ کو اٹھا ہے آپ دیکھ رہے ہو کہ کراچی کی صورتی حال دوسری جو اہم وجہ ہے آپ اس سے ایک کلومیٹر آگے جاؤ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں کراچی شہر میں ہوں ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں پر کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے دوسری طرف ترقیاتی کام ہوتے ہیں دیکھیں دی سی کا کام دی سی کا کام ترقیاتی کام کرنا دی سی کا نہیں ہوگا دی سی ترقیاتی کام نہیں کرے گا ترقیاتی کام منتخب نمائندے کریں گے ترقیاتی کام منتخب نمائندے کریں گے نظام کمیشنریوں کا سوال کمیشنری نظام کے اندر ہمیں فائدہ نہیں ہے بلدیاتی نظام کے اندر بہت بینیفیڈ ہے اس کی مثال جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ مصطبہ کمال بھائی نے اس کراچی کو کیسا ڈیولپ کیا ہے کہاں ترقی ہے کمیشنری نظام میں ایسی ترقی ہوئی تھی نہیں ہوئی دیکھیں میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہی کمیشنری نظام موجود تھا اور پاروک ستار صاحب بیہر تھے تو کیا اس وقت کام نہیں ہوئے تھے یا اس سے کیوں نہیں ہوئی دیکھیں اس وقت یہ فرق تھا کیوں نہیں تھا اس وقت فاروک ستار بھائی میر تھے اور صرف ٹوٹل بلدیاتی نظام تھا فاروک ستار صاحب میر تھے بلدیاتی نظام تھا سوال سوال ٹائم بہت شورٹ ہے سر یہ نو نے فرمایا کہ یہاں پہ کلومیٹر دور کوئی کام نہیں ہوئے میں یہ کہتا ہوں یہاں سے ہاتھیں کلومیٹر دور پہ اتنا بڑا بریج وہ بھی سٹی دائیں دی مصطفہ کمال بھائی نے بنایا سر سر دیکھیں یہ سٹی ناظر نے بنوایا دیکھیں کراچی میں ترقیتی کام ہوئے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جتنی انکروچمنٹ ہوئی ہے آپ اس وقت حالت دیکھیں تو انکروچمنٹ ہٹا یہ سقاوہ صاحب آپ بتا سکتے ہیں سر صاحب آپ شروع کریں ذرا بات کرنے لیں آپ بات کیجئے بات یہ ہے کہ ہم کو محدود نہیں ہوں دیکھیں کراچی جو ہے معاشی حب ہے ہم قیادت کے اہل لوگ ہیں یا ناہل ہیں اگر ہم کراچی کے حد تک رہتے ہیں یا سندھ کے حد تک رہتے ہیں تو ہم ناہل لوگ ہیں ہمیں وہ نظام لانا ہے جو پورے پاکستان کے لیے آئے اچھا میں یہاں سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بشیر جان صاحب دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ بہت سارے تحفظات تھے کمیشنل نظام پہ لیکن بہرحال اب وہ گورنمنٹ کے انترے ہیں اب وہ راضی ہو چکے ہیں کوئی خاص وجہ آپ سے ڈسکس ہوئی کبھی ایوان میں کبھی بات ہوئی بات ابھی اماری میں کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہے اس کے بات نہیں کی جانتی ہے آپ کی پایلیشن ہے اس میں میں سوال کر سکتا ہوں بات یہ ہو گئی ہے کہ جو اس نظام کے افادیت تھی جو لوگوں کے ڈیمانٹی کے کونسٹر زیادہ ہونے چاہیے یا کچھ تو ابھی جو نیا سسٹم بنا رہے ہیں اس میں لوگوں کے یہی ڈیمانٹی کے گراس روڈ لیول تک ہر گلی میں ہر والے میں مطلب ایک عدمی ہونا چاہیے جو اٹسٹیشن کریں لہٰذا جو نیا سسٹم بنائیں گے اس میں یہ سب کچھ ہوگا یعنی دونوں نظاموں میں جو اچھائی تھی وہ ہم نے لے لی اور انشاءاللہ اس وقت تینوں تینوں کولیشنل پارٹنر جو اس بات پر متفق ہے اور ہم اپنے مطالبے پر اس وقت رہیں گے جب تک اس لیے کہ پورے ملک میں کمیشنل نظام ہو چکا ہے اچھا تو اچھا سوبے کا الگ ہو سکتا ہے سسٹم جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اچھا سوبے کا سسٹم الگ ہو سکتا ہے اب بھی الگ ہے اب بھی الگ ہے اچھا ایک سوال یہ نوجوان کر جی بتاگیے کیا سوال ہے دیکھو بلدیادی نظام میں کام ہوئے یہ نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے بلدیادی نظام میں کام ہوئے لیکن مخصوص علاقوں میں چند ہمارے علاقے آپ آگے دیکھیں کہ وہاں بلکل بھی کام نہیں ہوئے اس سے لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بلوچستان میں رہے ہیں مجھے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں مجھے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں ٹھیک اگر ناظمین نے کام نہیں کیے تو کیا ڈی سی صاحب یہ کام کر لیں گا بلکل آپ جب سے کمیشنل نظام آیا ہمارے علاقوں میں کام ہوئے سر آپ بنار سے گزریں گے تو آپ کان پکڑ لیں گے جو کیچڑ جو روڑ حالات اوپر کام ہوئے ہیں دیکھیں نیچے نہیں ہوئے عوامی نمائندہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے بتائیں عوامی نمائندہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا میں یہ مجھے ایک سوال کے جواب دیتے ہیں دیکھیں کہ بحث نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا عوامی نمائندہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا نہیں کریں گے نقشہ جا کر دیکھ لیں آج سے بیس سال جو عبادی تھی ہماری دندگی وہاں گدر گئی آج آپ بناس کا پول لگیں کہ ہر انشان سکون کے ساتھ وہاں جاتا ہے بلدیاتی نظام میں ہر غریب آدمی کا کام ہو رہا سر اوپر سنوائی نہیں ہوتی بشیر جان صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ بلدیاتی نظام چلی ہے کمالیا مخلوط نظام ہوگا تمام چیز ہوں گے نظام بلدیاتی ہوگا لیکن کمالیاں سا بیٹھے ہوئے ہوں گے سی ایس ایس پاس کر کے وہاں آئے ہوں گے انہوں نے بہت ساری محنت کی ہوگی مجھے صرف یہ بتائیں کہ ڈسکرمنیشن ختم ہو جائے گا یہی ڈسکرمنیشن ہے کہ اورنگی ٹاؤن والے تو بڑے آسانی کے ساتھ پل پہ گزر لیتے ہیں لیکن خدا کے بندے کبھی پل کے نیچے سے جا کر دیکھو کہ کیا ہشر ہے وہاں گا لہٰذا یہی ڈسکرمنیشن ہے یہی امتیازی سلوک ہے کہ اورنگی ٹاؤن والوں کے لیے تو آپ نے پانچ سو ستر ملین کا بریج بنایا پانچ سو ستر ملین کا لیکن وہ نیچے والے لوگ مر رہے ہیں ابھی آپ جا کے دیکھو اتنے کڑے ہیں جیسے آپ ناران اور کاغان میں دونتے ہیں یہ چیزیں نہیں ہوں بلکل ہو جائیں گے بلکل ہو جائیں گے اس لیے ہوگا کہ جو نازم کے اختیارات ہوں گے وہ محدود ہوں گے اتنے اختیارات نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازے کہ اختیارات محدود ہوں گے جی جی بتائیے آپ بتائیں آپ بتاتے مجھے کہ کس طریقے سے ہوگا پانچ زلوں میں باہر دیا گیا کراچی کو کس طریقے سے پانچ لوگ کنٹرول کریں گے میں صرف ایک زلے کی بات کرتا ہوں پانچ وہاں زلہ جو بنایا تھا سن لے دیں سب لوگ آپ کی بات جاری ہے آپ نے دیکھیں یہی پیپل پارٹی کی حکومت ملہیر بنایا تھا آپ اس میں دیکھیں وسائل تمام ملہیر کو دے دیئے وسائل سارے ڈسٹرکیسٹ کو دے دیئے تھے وجہ کیا اس بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کھا لیں یہ جو سترہ سو اچھی کانسلرس تھے نازم تھے یہ نہ کھائیں یہ بیورکریسی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں ہم اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ کمیشریل نظام اچھا ہے کیوں اچھا ہے آپ سو راپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ملہیر میرا اپنا بات سنو میرا اپنا بات سنو جہاں پی بھی یہ لوگ بولتے ہیں کہ کراچی سے پرانس اور پیرس بن گیا اب ہمارا علاقوں میں جاؤ آپ کو ویٹنام نظر آئے گا وہاں پہ اچھا کہ یہاں پہ بم گرہ ہوئے آپ سبزی منڈی نیو سبزی منڈی کا بیٹھنے کے بعد ڈسکس کیا ہم لوگ ہم نے ہمارے بڑے جو ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن امتیاز اس لوگ تو ہمارے بہت ہی آسان بات ہے انہیں بات جو کی ہے وہ صحیح کر رہے ہیں دیکھیں اصولی طور پر جو پتھانوں سندھیوں بلوچیوں قومیت کوئی بات نہیں ہے جو کراچی میں رہتا ہے اس کا پورا اختیار ہے کراچی میں تینکیو بری مچ تیٹی سیکنڈ سے لیکن آخری بات مجھے بتا دیں کمیشن اس یہ ختم ہوگی ہے ٹائم فینش ہوگی ہے ففتین سیکنڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی نے کمایا ہے ان سے یہ سوال کر کے مجھے کی طرح کھایا ہے ٹھیک ہے یہ سوال ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ ہے کیا جی ایسا کچھ ہے دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے ہم کہتے ٹھیک ہے نہیں ہم سیاسی لوگ ہیں میں کسی پر یہ لزام نہیں لگاتا ہوں ہم سب سیاسی لوگ ہیں اگر میں ایک کنگلی کسی کی طرف اٹھاؤں گا تو چار میری طرف آئے گی بہارال ٹھیک ہے اس ملک میں جو بدنوانی ہے جو کرپشن ہے وہ سیاسی لوگوں کے علاوہ زیادہ اگر ہم سب متفیق ہوں گے ذاتی اور ہم اپنی ذاتی اور سیاسی مفادات اور مذہبی مفادات کو بالاتا ہے تاک رکھ کر اس ملکی مفادات کا سوچیں گے اس شیئر کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ اگر یہ تمام کام انسانیت کے حقوق کے لیے ہوئے تو کیا کام ہو جائے گا اگر انسان ہوں گے ختم ہو گیا یہ سو نو سر نہیں یہ سو نو بکاٹ لے آپ سر ختم ہو گیا تو اس سے زیادہ تو آپ بول لیں سر حکم کر دیں یہ سو نو میں یہ کہہ رہا ہوں اوپر آئیے آپ نے پروگرام دیکھا تیاری سیکنٹ باقی تھے یہ تمام رائے آپ تک پہنچائی گئی یہ تمام فیصلے عوام کو خود کرنے ہوں گے کہ جو اس شہر میں رہتے ہیں جو اس صوبے میں رہتے ہیں کہ نظام کون سے بہتر ہے کلی کے کونے پر شکایت بہتر ہے یا پندرہ کلومیٹر دور ڈی سی آفس میں جا کے شکایت بہتر ہے یہ تمام مسائل آپ کو خودہل کرنے کیونکہ آپ بوٹ دے کر لوگوں کو سیلیٹ کرتے ہیں تینکیو بری مچ میری جانب سے خدا حافظ